اسلام علیکم میں ہوں مہوش مرسوبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز پاک چائنہ دوستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوائی وزیر خزانہ میر زہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ چین کی دوستی مضبوط معاشی تعلقات پر مبنی ہے جو دن بہ دن مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوادر میں عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے ایک سو پچاس بستروں پر مشتمل اسپتال اور ٹیکنیکل سینٹر کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر کانسلیٹ جنرل عوامی جمہوریہ چین ویسٹر وانگ سمیل سبائی وزیر ریوینیو محمد سلیم خوصہ وزیر آلہ کے مشیر برائے ماہی گیری حاجی محمد اکبر اسکانی رکر سبائی اسمبلی مبین خلجی اور دیگر پاکستانیوں چینی حکام بھی ان کے ہمراہ تھے سبائی وزیر نے کہا کہ چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری نے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھول دیئے ہیں چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کی مخلصانہ دوسری کی آلہ مثال ہے سی پیک کے تحت منصوبوں کی تکمیل سے حقیقی معنیوں میں خطے کی تقدیر بدلے گی اور سی پیک کے تحت مکمل ہونے والے منصوبوں سے پاکستان میں ترقی و خوشحالی کا دور شروع ہوگا عوامی جمہوریہ چین کے تابون سے دو سو چالیس میلین آر ایم بی چینی کرنسی کی لاغت سے ایک سو پچاس بیٹ اسپتال جبکہ ستاسی میلین آر ایم بی چینی کرنسی کی لاغت سے پاک چین دوسری ٹیکنیکل اینوکیشنل ٹریننگ انسیٹیوٹ تعمیر کیا جائیں گے جو دو سال کے مختصر مدت میں مکمل ہوں گے چین کے تابون سے ٹیکنیکل سینٹر اور اسپتال کی تعمیر پاک چین دوسری کی آلہ مثال ہے انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں سے ہنرمن افراد پیدا ہونے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے اس موقع پر چینی حکام نے کہا کہ چین گوادر کی ترقی اور خوشحالی کے بھرپور اقدامات کر رہی ہے چین پاکستان میں سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھتی ہے گوادر میں ہنرمن افراد پیدا کرنے کے لیے ٹیکنیکل سینٹر اور صحت آمہ کی فراہمی کے لیے 150 بیٹ کا اسفتال تعمیر کر رہی ہیں مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر محصول ہو سکے دیکھتے رہیے ریال نیوز کیونکہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریال نیوز موسیقی